سائیکو کلر سوفوئر انجینئر تھا NCA کی ڈگری لے کر MNC میں نوکری کرتا تھا لیکن ایک دن وہ بزنس کا پلان لے کر جن لوگوں سے ملا ان کی اصلیت جان کر اس کا مشن بدل گیا اس نے چھے لوگوں کو مارنے کی قسم خائی لیکن اس کے پاس نہ تو ہتھیار تھا اور نہ ہی کوئی مددکار اس نے پہلے قتل میں ایک دیسی کٹے سے 32 گولیاں ماری اور اس کے بعد اس نے 20 قتل کیا آپ کو دکھاتے ہیں انگریزی بولنے والے اور برانڈڈ کپڑے بہننے والے اس سیریل کلر کی پوری کہانی پولیس کے گرفت میں کھڑے اس نقاب پوش کی ایک ایک بات حیران کرنے والی ہے یہ شان سے پترگاروں کو کرائم کی دنیا میں آنے کی وجہ بتاتا ہے بلو کپڑوں کا شوقین یہ کرمنل صرف ایک برانڈ کے کپڑے بہنتا ہے اور فراتے دار انگریزی بولتا ہے نام سے لوجک بنتا ہے برانڈ کا ہم اکیلر ادارس بھائی ہمیں بیرنگ کلر خود کو شان سے کلر کہنے والے اس نقاب پوش نے بیس ہتھیاؤں کا گناہ قبول کیا ہے پولیس کے ہتھے چڑھنے کے بعد تو بڑے بڑے ابرادیوں کی گگگی بن جاتی ہے لیکن اس کی آواز میں نہ تو ڈر کی کب کا باہج ہے اور نہ ہی گناہ کے افسوس والے سن بیس مرڈر کرنے والے اس خطرناک کرمنل کا پورا پریچے بتائیں گے آپ کو لیکن پہلے یہ سنیے کہ جب پولیس نے اس سے اس کا نام پتا اور گناہوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے کیا جواب دیا ایسا جواب شاید ہی کسی پولیس والے کو کسی اپرادی نے آج تک دیا ہو ویشالی کی اس پی نے جب گوگل پر سرچ کیا تو واقعی ویسا ہی ہوا اب آپ کو اس اپرادی کا چہرہ دکھانے کے ساتھ ہی اس کا نام بھی بتاتے ہیں اس کا نام ہے اویناش کمار شریواستف اور فامت کمار آرو بیس مرڈر لوڈ اور ڈکے دی پہچان بیہار کا سائیکو کل اویناش شریواستف نے جس طرح سے ہتیاوں کو انجام دیا اس کے بعد اسے سائیکو کلر کہا گیا تھا ہاؤ بھاؤ اور بات چیز سے بے خوف دکھنے والا اویناش شریواستف کو پولیس بھی سائیکو کلر مانتی ہے یہ جیل بھیجے گئے تھے تب کئی سماچات پتروں کے دورہ ان کو سائیکو کلر کی سنگیار دی گئی تھی اور نشید روپ سے جب کوئی ایک بیکٹی اتنے کم سمیہ انترال میں انتر اتنی ہتیاں کرتا تو اس کو سائیکو کلر کی سنگیار دی جا سکتی ہے پولیس نے ایک بینک میں چوری کے عاروپ میں اس لڑکے کو پکڑا تھا لیکن جب تھانے میں پوچھتاش ہوئی تو پولیس والے دھنگ رہ گئے کیونکہ اس کے ہاتھ وہ سائیکو کلر لگ شکا تھا جسے پکڑنے کے لیے پولیس سالوں سے پسینہ بہا رہی تھی اس سائیکو کلر کی گرفتاری کیسے ہوئی یہ بھی بتائیں گے آپ کو لیکن بیس ہتیاں کرنے والے اس سائیکو کلر کی ڈگریوں کے بارے میں جان لیچے بیہار میں بیس ہتیاں کر تہشت کا دوسرا نام بن چکے عبیناش کی دنیا بیہار سے دور ڈلی میں بس چکی تھی ڈلی کے جامیہ ملیہ اسلامیہ سے ڈگری لینے کے بعد ڈگری کیا اور پھر انفوسیس جیسی نامی کمپنی میں اچھی جوب کرنے لگا لیکن اسی بیچ اس نے اپنا بزنس شروع کرنے کا من بنایا بیہار میں بزنس پارٹنر کی تلاش میں عبیناش کئی لوگوں سے ملا اور ایک دن اسے ایک ایسا راز معلوم ہو جسے سن کر اس کا حصہ ساتھویں آسمان پر پہنچ گیا عبیناش کے ماما نے بتایا کہ جن لوگوں کے ساتھ بزنس میٹنگ ہو رہی ہے حاصل میں وہ اس کے پتا کے ہتیارے ہیں فیملی ممبر بتایا کہ اس نے تمہارے پاپا کو مارا ہے اور تم اس کے ساتھ بزنس میٹنگ کرتے ہیں معلوم چلا تو پھر چالو ہو گیا عبیناش اپنی پتا کے حتیہ کے بعد سے بہت دکھی رہنے لگا تھا اب اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے پتا کے قاتل موجود تھی عبیناش انتقام کی آگ میں چلنے لگا اور پھر بزنس کا آئیڈیا بھول کر پتا کے قاتلوں سے بدلہ لینے لگا سب سے پہلے عبیناش نے اپنے پتا کے ہتیارے موین خان کی ہتیہ تھی موین خان کو عبیناش نے جس طرح سے موت تھی اسے سن کر ہی اسے سائیکو کلر کہا گیا تھا سب سے بے رہمی سے اس نے موین خان کو ہی مارا موین خان جس نے للن شریباستب کے قتل کی سازش رچی تھی اسے عبیناش نے دیسی کٹے سے پتیس گولیاں مارے ایک فائر کے بعد جب کٹا گرم ہو جاتا تو اس پر پانی ڈال کا تھنڈا کرتا کٹا جب تھنڈا ہو جاتا تو عبیناش موین کو پھر سے گولی مارتا آپ اندازہ لگا سکتے کہ عبیناش کو پتیس راؤنڈ فائر کرنے میں کتنا وقت لگا ہوگا اس پپو کھا موین اور پپو کھا تو انہوں نے پتیس گولیاں ماری تھی ان کی بیڈ وڑی سے پتیس گولیاں پرابتی جب کسی ایک بیکتی کو پتیس گولی کنٹیس مارکوس کی حقیق کی آتی تو نشتوپ سے جو یہ طریقہ ہے وہ ایک سائیکو کلر کا ہی طریقہ ہو سکتا اس سنزن خیز مردر کی چرچہ پورے دیش میں ہوئی تھی اس کے بعد پھر عبیناش کا سلسلہ رکا نہیں عبیناش پتا کے قتل میں شامل چھے لوگوں میں سے چار کی ہتیا کر چکا ہے عبیناش عبیناش نے اپنے پتا کے قتل کا بدلہ تو لے لیا لیکن اس دوران اس کے کئی اور ساتھی بھی بن گئے اور ساتھیوں کے دشمنوں کو ختم کرنے میں بھی عبیناش آگے آگے رہا اور یہی وجہ ہے کہ وہ بیس لوگوں کا قاتل بن گیا عبیناش جب بھی کسی اپراد کو انجام دینے نکلتا ہے تو اس کا ایک خاص ڈریس کوٹ ہے وہ بلو کلر کی ڈینم شرٹ ہی پہنتا ہے اس کی چونکانے والی وجہ بھی آپ عبیناش سے سن لیچے حویناش نے سوفوئر انجینئر کی نوکری چھوڑ کر پتا کی موت کا بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی اصل میں عبیناش کے پتا لالن شریواستو بیہار کے قدابر نیتہ تھے اور آر جی ڈی کے ایمل سی تھے انیس سو چھیانوے میں پٹنا کی سرکوں پر ایمل سی پتا کو مہین خان نام کے ابرادی نے اپنے پانچ ساتھیوں کے ساتھ مل کر گولی مار دی تب عبیناش کی عمر محض چھ سال تھی اور چھوٹی عمر میں پتا کی موت کا عبیناش کے دماغ پر گہرا اثر پڑا ان کا بیانہ ہے کہ ان کے پتا جی کی ہتیاں میں چھے لوگ سامن تھے چھے لوگوں میں سے چال لوگوں کی ہتیاں کر چکے دو لوگ ابھی جیل میں بند ہیں اس کے علاوہ ان کے کچھ ساتھیوں کے ساتھ میں جن کی دسمانی رہی ہے ابھیناش ننگریزی میں کتاب بھی لکھی ہے ابھیناش کیا کرنا چاہتا ہے اسے بھی نہیں مالو بس ابراد کی دنیا میں وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے ابھیناش کو پرائیم کرنے اور گروہ کو چلانے کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت پورتی تھی اس کے لئے اس نے لوٹ کی بھی وار داتیں کی ابھیناش ویشاری میں اپنے پانچ ساتھیوں کے ساتھ سکورپیو میں سوار ہو کر ہر پور گاؤں کے سنٹرل بینک میں ڈکیتی ڈالنے آیا تھا لیکن ابھیناش